اسلام علیکم یوورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل شہر سے شہر تک امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو جی یوورز آج ہم لے کے آئے ہیں پاکستان کے شہر گجرہ والا کی کہانی آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ گجرہ والا کی کہانی کیا ہے تو چلیے سنتے ہیں گجرہ والا کی کہانی کیا ہے گجرہ والا شمالی پنجاب پاکستان کا ایک سنتی اور ذریعی ڈویشن ہے اس شہر کو گجروں نے بسایا ہے اس لئے اس کا نام گجرہ والا ہے اور جس کی وجہ سے گجرہ والا میں زیادہ تر گجر قوم آباد ہے پہلے پہلے یہ چھوٹا سا گاؤں تھا لیکن انگریز راج میں اس شہر کی عبادی بڑھ گئی اور اب دن با دن بڑھتی ہی جا رہی ہے دوزار سترہ کی مردم شماری کے مطابق عبادی کے لحاظ سے گجرہ والا کراچی لہور اور فیصلہ باد کے بعد ملک کا چوتھا بڑا ڈویشن ہے زیلا گجرہ والا میں عمومی طور پر پنجابی اردو وغیرہ بولی جاتی ہے اس کا رقبہ 3622 مربع کلومیٹر ہے گجرہ والا کو زیلے کی منڈی سمجھنا چاہیے چونکہ یہاں باہر کا مالو غلہ آتا ہے اور بیچا جاتا ہے یہاں پیتر کانسی کے بڑے خوشوزہ برطن لوہی کے صندوق اور ہمام تیار ہو کر دور دور تک جاتے ہیں مٹی کے برطن بھی نہایت امدہ اور نفیس بنتے ہیں دیسی کپڑا وغیرہ بھی یہاں پر خوب اچھا مل جاتا ہے انگریز انہیں آ کر خریدتے ہیں اور پابروں کے عورتیں خاص کر اس فن میں بڑی ہی اوشیار ہیں اس سے ملک کی میشیت بہتر ہوتی ہے شہر گجرہ والا کی مشہور سوغات میں پونے ہوئے چیڑے اور بٹیر ہیں جو لوگ بہت شوخ سے کھاتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اس شہر کے تفریح مقامات میں خاص کر پلوک ٹاور، لہوری ٹیٹ، کلشن اقبال پارک، نشان منزل وغیرہ شامل ہیں اس سرزمین نے بہت سے قابل اور ماہر افراد کو جنم دیا ہے یہاں کے لوگوں نے تمام شعبہ زندگی میں نمائے کردان ادا کیا ہے بہت سے ڈاکٹرز، انجینئر، پروفیسر، فوجی افسران، بزنس مین بیرون ملک جا کر اپنی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا رہے ہیں اور پاکستان کے اس علاقے یعنی کہ گجرہ والا کا نام آگے بڑھا رہے ہیں تو جی ویو ورز یہ تھی گجرہ والا کی کہانی اس طرح کے مزید شہروں کے بارے میں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل شہر سے شہر تک